سلام علیکم آج ہم پہلی جماعت کے حوالے سے جس عنوان کو پڑھیں گے اس عنوان کا تعلق آپ کی اردو کتاب تطلی سے ہے اور ہمارا آج کا عنوان ہے خالی جگہ اور سوال بنائے بلند فانی مکمل کرنے کے بعد تفہیم کے متعلق چند خالی جگہ دی جارہی ہیں ان خالی جگہوں کو پور کیا جائے گا نیسان کے طور پر تطلی اسے دیکھ کر ڈیش سے اڑنے لگی نمبر دو تطلی نے ڈیش کی آنکھوں پر پٹی بانی نمبر تین احمد بولا پلو تم بہت ڈیش کرتے ہو نمبر چار بھالو نے کہا احمد سرٹ ڈیش سے کہیں گرمت جانا یہ خالی جگہ کتاب میں حل کی جائیں گی اس کے بعد اسی صفحہ نمبر پانچ پہ موجود ایک سرگرمی کروائے جائے گی جو کہ سوالوں سے متعلق ہے مثال کے طور پر بچوں کو بتایا جائے گا کہ اردو میں سوال کیسے بنائے جاتے ہیں اور کن الفاظ کی مدد سے سوال جواب بنائے جاتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم سوالوں کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلا کیوں کیسا کیس کس کو کیا کب کیسے کون سے کہاں سے کس نے کس کا ان الفاظ کی مدد سے سوالات بنائے جاتے ہیں اور سوال کے آخر میں ہمیشہ ایک سوالی نشان لگا جاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جملہ سوالی جملہ ہے مثلا سیب کیسا ہے اس میں کیسا ایک سوالی الفاظ ہے شیشہ کس نے دوڑا کس اس میں سوالی الفاظ ہے آپ کب آئے کیونکہ اس جملے کے آخر میں سوالی نشان ہے تو یہ سوالی جملہ ہے اس کے بعد مشکل کروا جائے گی یہ کہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مندر جزیل جوابات کے سوالات لکھیں سوال نمبر ایک دیش تھیلے میں بور ہو رہا تھا یہ جواب ہے طلب اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کا سوال اس طرح سے بنائے گا تھیلے میں کون بور ہو رہا تھا یہ ہیں جماعت کا کام گھر کا کام سبق بلو الٹا ہوئے کی بلند پانی کریں اور مشکل الفاظ کو کتاب میں خد کشی دائیں